بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نسلی علی رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتلوا معوہ اے اتلوا معوہ اے لیکن میں کتاب صدق اللہ ماردی مضبون مجھے دوسرا سرانہ تھا یہ آیت سامنے آگئی اس کو سناتا ہوں دائیے کہ آیت سے بڑھ گئے کس کا کلام ہو سکتا ہے ہمارے حضرت مہا شاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ اس آیت پر بہت کلام فرقاتے تھے علماء کو سناتے تھے آپ نے انہیں سنا ہوگا فرمادہ ہے کہ قرآن پاک کی بکسر تلاوہ سے علوم و معارف کا انکشاف ہوتا ہے مولانا عبدالبازی دری آبادی آئے سے مجلس میں تھے حضرت اسے میں بیان کیا تو انہوں نے لکھا سرک میں حضرت کی پوری صورت کی اس طرح انہوں نے بیان کیا اور کہا ہم سب قرآن ہی کی خدمت میں لگے رہتے ہیں لکھنے میں پڑھنے میں کبھر دس تفسیر ان کی ہیں لیکن ان کے کلام سے معلوم ہوا کہ تلاوت بھی ضروری ہے انہیں معانی کی انکشاف کے لیے قرآن پاک کے معانی کے انکشاف کے لیے کھلنے کے لیے تلاوت کی بھی ضروری ہے تلاوت کے اندر خود اثر ہے کہ اس کے معانی منکشف ہوتے ہیں کھلتے ہیں تلاوت معمولی چیز نہیں اللہ تعالی کو اللہ تعالی عمر فرمانا ہے نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم اتلو ما اوہ علیکم الکتاب اتلو ما اوہ علیکم الکتاب آپ تلاوت کیلئے ہیں تدبر کا حکوم الگ ہے سمجھنے فہم کار لیکن یہ خان مستقل آیت ہے اتلو ما امر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عمل خدا ہے اتلو ما اوہ علیکم الکتاب اتلو ما اوہ علیکم الکتاب جو آپ پر وحی نادر ہو رہی ہے اس کی تلاوت بھی اکیان دیجئے یہ نہیں چوٹھا کے رکھ دیجئے دوسروں کو سنائیے خود آپ مکلف ہیں جو امت کو تعلیم نے آپ خود اس پر عمل پیرا ملوک میں اور انبیاء میں یہ ہی فرق ہے بادشاہ جو حکم دیتے ہیں اس پر عمل کو دوری نہیں سمجھتے ہیں نہ اپنے ذریعات کو سمجھتے ہیں جو عمل کر رہے ہیں مگر نبی کو جو کچھ حکم ہوتا ہے پہلے اس کی تعمیر خود وہ کرتا ہے اپنے اولاد کو تعلیم دیتا ہے اپنے اولاد کو کبھی ترک نہیں کہ سکتا ہے جب اچھی چیز ہے پہلے اولاد مقدم ہیں جو ہے تو تبلیغ دعوہ تبلیغ یہ تعلیم تربیہ ہج سل رہیں نہیں مدرسے ہیں سم ہیں لیکن خود آپ دن داتے دست دے رہے ہیں لڑکوں کو قرآن کہا خود آپ کی لڑکیں لڑکوں کو درس سے پھالی کرتا ہے اللہ 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 افسوس کی پاتھ ہے اومیمنٹ یہ ہو گیا ہے مولانا بہت ہورے بودھر کو نہیں لکھا ہے بہت زیادہ ہے اغن الناس من العلماء جیرانوہو و اولادوہو سنائے کمی نہیں سنائے اغن الناس من العلماء جیرانوہو و اولادوہو لوگوں میں سب سے عادت علماء سے مستقنی اس کی اولاد ہوگی ہے اور اس کے پروسی ہوتے ہیں نبی کو بھی تعلیم دوسروں کو آپ تعلیم کا عمر کریں اور اپنے خود اس طرح عمر پہ رہنا ہو اس تعلیم کی برکت ختم ہو جاتی ہے فرماتے ہیں کہ عالم بے عمر کو بھی عمر بھی معروف کرنے کے اجازت ہے لیکن اس میں وہ بات نہیں پیدا ہوگی جو عمل کرتا ہے اپنے کہنے پر امام غزاری فرماتے ہیں کہ مرشیف کے آدام میں سے ہے مرشیف کے آدام میں سے یہ ہے اس کا عمل اس کے علم کی تقریب نہ کرے علم تو یہ ہے عمل یہ ہے کیوں کہ آپ حیال علم کی بات کیا جاتا ہے امام غزاری فرماتے ہیں ہم لوگی یاد تھوڑے نہیں کیے ہاترہ سے ہی مدد سنا کیا لوگی اگر الناس من العلماء مرشیف کے آدام آٹھوں آدام ہی ہے لا يقذبو عملوہو علموہو اس کا عمل اس کے علم کی تقریب نہ کرے عمل کچھ ہے علم کچھ ہے اس وقت علماء کو اگر آپ نے تبلیغ کو دعوت کو تعلیم کو مؤثر بنانا ہے تو خود بھی عمل کرو اپنے اولاد کو بھی اس پر لاؤ سپر لاؤ حق نہیں صحیح بات یہ گی مولدانا اس میں خرب نہیں کہ سکتا جو ہے سابس اس کے لئے بہت ضعوری ہے جب خود بھی اس سے عامل ہو اللہ ہم سب کو پورے دین بامر کرنے کی توفی محمد میں باتی میں کو تاہیاں ہیں مولدانا کو تاہیاں ہیں اللہ ہم سب کو تاہیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ اشارت سے بارے ہیں اُتْلُو مَا اُوْحِ اِلَيْكِ مِنَا کتاب آپ کتاب میں جو کچھ ہے اس کے تلاوت اس کے تلاوت کیا کیجئے یہ نہیں کہا نہیں علم کتاب ہے وَالَّذِي بَعَضَفِ الْمِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوَ الْمَعَيَاتِهِ وَيُزَّكِّئِهِمْ وَيُعَلِّمُ الْكِتَابِ حقی نہیں تلاوت کا عمر ہے اس کے ساتھ ساتھ تعلیم کا حکم ہے تذکیہ کا حکم ہے لیکن تلاوت کا بھی سروع میں ہے وَالَّذِي بَعَضَفِ الْمِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوَ الْمَعَيَاتِهِ وَيُزَّكِّئِ یہا بھی یہ تلو ہے حالی میں سمتہ یہ علمونا ہے یہ تلو یہاں میں لگا ہوا ہے وَالَّذِي بَعَضَفِ الْمِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ اَتْلُوَ الْمَعَيَاتِهِ وَيُزَكِّئِهِمْ وَيُعَلِّمُهُمْ الْقِتَابِ الحِكْمَتِ وَالِكَانُمْ مِنْ قَوْلِ فِي وَالَفِي وَالَفِي کھلے گبراہی میں تھے امت پوری گبراہی میں تھی گد پرستی مبتلا تھی شرک میں ملوث تھے بدباطنی میں بد اخلاقیوں میں ملوث تھے پوشا پوشتا قطر سے لیتے تھے اپنی ران کو پھر کر کے یوں کرتے رہتے ہیں یہ بھی لکھا ہوا ہے اذنی بحیعی بھی تھی نبی نے آ کر کے بگو محذب بنا دیا صرف اللہ کی شام اللہ کی ترگیر هو الَّذِي بَاظُ فِي الْأُمِّيِّنْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَدْلُوَ الْحِمْعَيَاتِهِ وَيُزَكِّئِهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْقِتَابِ مَا اِنلَوْا مِّنْ قَبْلِ فِيهَذَا عَلَى مُوبِنَ خُلِن مِنْا رَسْسَلْا اِجْتَابِ ایسی خُلِن مِنْا رَسُولًا رَسُولًا رَسْلًا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَمَا اَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلَعْلَمِنِ اہم نے پورے عالم کے لئے رحمت بنا گے بھیجا پھر معاصی نہیں شیر کی یاد بن گتا تھے جوروں سے دم میں جوروں سے دم ایک قطر دس پوچھ پہلے ہوا ہے اس کا بدا جب تر لینے لیتے تھے چانی ان کو آتا تھا آگے نہیں اتنی بدا کھلا کیا تھے ادھرہ ہی ادھرہ تھا کوئی توحید کا نام نہیں لے سکتا تھا کہاں چاہے ابھی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی کسی مصیبتیں آئی کہاں کسی بات کرتا ہے یہ کہاں یہ کیا کہا رہا ہے باپ دادہ تین سو ساٹھ بودھ رکھے ہیں بیت اللہ شایر میں اور یہ کہا رہا ہے بودھوں کے پوجہ نہ کرو تو ہم لوگ کریں کیا جب کہ وہ دعوے دار تھے کہ ہم دینِ ابلاہی میں باہیں لیکن دینِ ابلاہی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ تو مشیق تھے ان کے باپ مشیق تھے ان سے ہمیشہ کیلئے ادادگی کیا کیا انہوں نے شرگی کی براپتوں ابلاہی میں تو معاہی تھے انی وجہتو وجہ للذی فتر سماوات وراد حنیفوں ومانہ میں مشیقی کون کا رہا ہے یہاں نہیں کرو انی وجہتو وجہ للذی فتر سماوات وراد حنیفوں ومانہ میں ہم کر کے ایک طرف آ چکے حنیف کے معنی یہی ہے ہر طرف سے کر کے کہ ایک روح پر آجانا ہی حنیف ہے ہم تمام شرگیات سے الگ ہو کر کے آپ کی طرف آ رہے ہیں اللہ انی وجہتو وجہ للذی فتر سماوات وراد وامور احرق بسطرات وستویر علیہ وامور احرق بسطرات وستویر علیہ کیا پھر دارل پر ہے اپنے اولاد کو کجی آم بھی ڈٹھے نہیں ہو وستویر خیالی نہیں کہا ذاتی لذ ذاتی معنی بدار کرتی ہے نہیں عربی کرو تو جان نہیں ذاتی لذ ذاتی معنی بدار کرتی ہے وستویر نہیں شریف کہا وستویر فرمایے ڈٹے رہیے وستویر نفس کا مال ندینی اون رب مرگزات وراشی وامور احرق بسطرات وستویر علیہ آپ ڈٹے لہیے اولاد اگر رہے گی لکھا اسی کتاب میں جس کو میں چنانتا ہوں اس لیے کہا کہ بغیر اولاد کے اون کے نمالی ہوئے دیندار ہوئے گھروں میں رونگ نہیں آسکتی لڑکوں کو عمر کیجئے لڑکے عمر جب ایک ماحول بنے گا تو پھر آپ کو بھی رہنے میں آسانیاں ہوگی سب کے لیے گھر کا ماحول اگر صحیح ہوگا پھر بڑف کے لیے آسانیاں ہوگی گھر کا ماحول اگر صحیح نہیں ملتا بہت مشکل ہے نہ در آ رہ جاتا ہے دیکھنا پڑنا دعوی جاتا ہے سب گھر آ جاتا ہے آدمی وہاں چور مور جو ہے چور نہیں مور مور کو مشکور نہیں معلوم ہے بہت خوبصورت ہوتا ہے اس کی پھر بہت خوبصورت ہوتے ہیں نہیں معلوم ہے سب کو تکی جب اپنے پھر کو لے ساتھ مور جا جاتا ہے ناستہ رہتا ہے میرے دیکھا پھر کو جتنا پھر اس کا خوبصورت پھر اس کا بس ارت پھر یہاں دیکھ خوبصورت اور پھر نہاں بس صورت یہ عالم کی یہ شان شرم آتا ہے وستہ بیرہ لے آپ ڈٹے لئے اس طرح آپ بھی جمعی ہیں احل کو زکی ہیں آپ بھی جمعی ہیں آپ فاری نہیں ہیں کہ لڑکوں کو سبند کر کے کہ آپ جو چاہے کریں وستہ بیرہ لے بہت خوبصورت بہت خوبصورت بہت خوبصورت بہت خوبصورت اللہ ہم بیضابی نے لکھا مجھے تقرباً الاللہ بے قراتی اس کے قرار سے اللہ کا تقرب حدی کی تلاوت کیا کیا تقرب مگاتی نہیں تقرباً الاللہ بے قراتی معلوم ہے کہ قرار کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ قرار کرنے سے اللہ کا قرب حدی ہوتا ہے حضرت امام احمد صحاب میں اللہ تعالی یا اللہ بے ماں تقرب اے لیک آپ ہم کسی سے تقرب حدی کریں فرمایا ہے اللہ رب العزت نے بے قرار کے قرامی بے تلاوت کرامی میرے قرام کی تلاوت سے سب سے تقرب تلاوت کلام سے نوان نوان میں ایسی وقت حائقوز میں تلاوت ہوتی ہے تلاوت بے ماں تقرب ہوئے یا ہم آپ سے کسی سے تقرب فرمایا بے تلاوت کلامی اپنے میرے کلام کی تلاوت سے انہوں نے اشاعت فرمایا ارض کیا بے فاہمین او بلا فاہمین سمجھ کے یا بلا سمجھے کو رضوات دیئے اللہ رب العزت سے بے فاہمین او بلا فاہمین فرمایا بے فاہمین او بلا فاہمین سمجھ کے پڑھو یا بلا سمجھے پڑے فاہمین علیف لام میم کہے سمجھا اپنے معنی مطلب لیکن اسی مثال دیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ علیف کہتے ہیں دس نے کی لام کہتے ہیں دس نے کی میم کہتے ہیں دس نے کی کہنے کی ہوگی تیس ہوئی نا اور حضرت شیخ ذکریا نے لکھا ہے اللہ رحمہ فرمایا لکھا کہ علیف میں خود تین لفظ ہے وہاں تو ہے تیس نا کی ہوگی اور یہاں علیف پڑھنے سے تیس نا کی مل جائی علیف لام میم علیف میں بھی تین ہے بھئی اور لام میں پھر تین ہے پھر میم میں بھی تین ہے تو کسا ہوئی نووے ہوگئی علیف لام میم بڑھنے سے تیس نہیں نووے نا کی وہاں کوئی چھکانا بیوہم و گمان عجر ملتا ہوا اس کر کے اللہ ہم سب کو توفیق دے بسم اللہ الرحمہ اللہ شاہ عبدالعز صاحب فرمایا کہ بسم اللہ الرحمہ میں ابھی کوئی مضمون آیا یہ نہیں لکھا اس میں انیس پریشے ہوتے محمد نے لکھ دیا کہ بڑھاؤ تب بانا صحیح ہوگا علیف لام کیا بسم اللہ رحمہ لکھتے ہیں بسم اللہ الرحمہ رحمہ میں انیس عرب ہے اور دو دک پریشتے جو مقررہ انیس ہیں ہر حرب ایک فریشتے گرے کپی ہے کوئی زیادہ نہیں پہتا بہتا جس وقت حضر نے سنایا ہے ہمیں تو حال بھی دیکھ ہیں بھائی اللہ ترہ وہ حال ہم لوگ کے اندر بھائی جس چہر آپ کوئی سرک ایدم سے بتا ہم نے سنایا حضر نے سنایا دیکھ اللہ یہ بھائی صحبت رہنے سے صرف کال نہیں ملتا کچھ حال بھی ملتا ہے اس کی بھائی نہیں نبی کریم صلی اللہ صلی اللہ مو عزتا ایسی دسی ایسا آواز فرمایا کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہوگئے مارو شادت ملی کی نہیں یہ حال تھا نبی صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ نے ایسی ضرر پھلتی ہماری آنکھیں بہ پڑی یہ حال تھا کہت یہ کہ آپ نبت رہے ہیں یاد کر لیں بہرحال اتر ماؤ ہی ایک ماؤ جو کتاب میں جب ہے اس کی تلاوت کی کیوں تقرب ایل اللہ بغیث رہے ہیں صاحب بائزاوی کی نام سنا ہوگئے سب لو نے بہت زبدت مفسر ہیں حقی نہیں آپ لو تو پڑھا ہیں کون آپ پڑھا ہیں محمد اللہ پڑھا ہیں میں بھی تھوڑا سا کچھ کیا ہم کو کچھ یاد ہی ہم نے کیا کیا بہائی نہیں ہم نے پوچھ ہے ہم بہائی پڑھنے والے مولین سب پڑھا ہے لیکن صحیح عجیب غریب بہائی عبارت تقرب بنے ناہب قراتی اس کی قرات سے اللہ کا تقرب حسین ہوگا پڑھ تلاوت کی نبی کو کبرا ہے و تحفظ اللہ الفاظ اس کی الفاظ کا تحفظ ہوگا اب ہم نے مولی صاحب 20-50 سال پہلے کوئی ٹھیک سے پڑھتا تو نہیں کھا سب مجھول پڑھتے دو مومن معروب نے الحمدل اللہ رب العالمین ایسی پڑھتے بڑے بڑے لوگ کو نام نہیں لیتا وہ کاری دی صاحب آئے انہوں نے شروع کیا پھر ہمارے 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 بڑے مہارا ستری سب گئے ان سے پڑھ کاری بڑے بڑے پڑھ 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 ایک سال میں رہ جائے تمہاری طرح میں بھی کاری ہو گیا شاہدی ہوگی گر بڑھا گیا شاہدی ہوگی شاہدی ہمارے ساتھ کہتے بھائی ایک ساتھ رہ جائے شاہدی حکم ہو گئے ہاں ہوتے چلے گا سرم بھی جائے تب ہی میں نے کاری عبدالعثی صاحب جو ہیں ان کو میں نے سنایا ہاں بڑے کاری کاری عبدالعثی پڑھ کاری کاری عبدالعثی کس 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 ہم کس کلی کنی نام موسیقی موسیقی بھائی دفع موسیقی کھ ایسی ہم ہیں ہیں آواز میں ہم نے شروع میں سرچ ہے کہ بنگالینوں کے آواز بہت اچھی ہوتی ہے انہوں سے یہ بھی ہے دارالوں میں پڑھتے تھے کہ مشہور تھے کہ بنگالینوں کے آواز بہت اچھی ہوتی ہے وہ پڑھتے لگے ابھی پرہاں کل پرہاں کاف ساہب ہوت سال ہمارے انتیس سال ہوگی ان کو نرد میں مل نہیں کی بلال مند دائر کتنی تنخواہ ہوتی ہے ہماری تنخواہ پا گیا ہماری مجھے ہم لوگ کیا تنخواہ ہم دے گے اللہ تعالیٰ آپ کو جلائے خواہد دے اسی میں تحر بھی کر رہا ہے نا اتنی برکت ہوتی ہے ایک آدمی ہم سے کہا کہ ملانا فران کو اپنے ملہ سے لے رکھ لیجی وہ کیل تھے بہت ہم لوگ چاہتے ہیں رکھنا لیکن ملی مشکل ہے کہ اتنے کم پر ازادہ ہم لوگ دے نہیں چکتے اس سے آپ ہی رکھ لیجیے کم دیجیے لگے رکھ لیجیے میں نے کہا ٹھیک ہے اب مانتے لیے کہ ہم لوگ کچھ کام کر رہا ہوں کام کتنے قریج تاں خواہ پر لو رہا ہے اللہ کا شکر ہے ادبین آن سے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے سب کتنے لوگ پاتے ہیں بہراد اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اور کسی سے ہرہا ہمارا چاہتا جو کچھ ہیدار علوم تے ہو بن نہیں ہے یہی تو ہو رہا ہے اسی کے پاس تو ہو رہی ہے اس جوا تھا جو دفتے سر پچاسی میں خسروں نے کہا ہری گھٹک جو اس وقت پچاسی میں یہ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے تو ہمارا بولما موجود ہے بہت بار دلسہ تھا ہزاروں داکھوں پچاس معلانا رد کر دیا ان کا کہا کہ ان ندر میں یہ یہ ہونا چاہیے رتگیاں بہت دس موسیٰ میں رتگیاں معلانا علی بیانا کہا کہ اس کے لئے انجنیریوں قائم ہیں ان فنون کے لئے انجنیریوں کے لئے ڈاکٹری کے لئے یہ قاری و حافظ بنانے ہی کے لئے دانہ ہے اگر یہ وچید آئے گی تو یہ رہا جائے گی تب اس پر تب اس اپنی ہے تب اس پر اور کے لئے ہی اللہ تعالیٰ بہت ٹھیک ہے میں ہمیشہ شب قدر وہیں گزارتا تھا رات میں رات میں لیکن میں چلا گیاں وہاں تو نہیں جانے تو میں نے لکھا حضرت کو کہ حضرت آپ کے فیوز سے ہم محروم ہو گئے گزرات میں آنے کے لیکن آپ اگر توجہ رکھے گا پھر وہاں سے ہم کو فائد مل سکتا ہے آپ کی توجہ کے محتاج ہیں ہم نے لکھا سب ہمارے پیر ہیں سب بڑے ہم سے سب سے تعلق ہم نے سب سے تعلق رکھا ماں حبی رحمان صاحب سے رکھا رکھا میں کوئی پیر مرید پیر ہے ماں عبراللہ حب سب سے رکھا ماں محمد نسرہ ماشا یہ تو ہی ہیں مارے لبنی اللہ تعالیٰ ان تمام حضار سے فیوز برکات سے مجھ کو نواز دیں پانس بھی مواز دیں دا حفظن لے الفاری و استخشافن لے معانی معانی کی استخشاف کے لئے معانی کھلیں گے کب جب بار بار پڑھو گے تب کھلیں گے اس کے لئے کوئی محنت کرو دعا کرو اللہ میں ابن تعیمیہ کتنا بنا شخص پوری اس کی تعلیم پر عرب چلنا ہے انہی کی تعلیم پر عرب چلنا ہے انہی کی تعلیم پر عرب چلنا ہے وہ جنگلوں میں جاتے تھے سردے میں چلے ہم کو قرآن کا فاہم دیجئے ابن تعیمیہ کتنا ہم بڑا شخص ہیں کتنا ہم کتابیں بھل پڑی ہوں گی سائنسی جیتے مانا ہے فتاویں خالی ہیں سرکن و جن پڑھنا مشکل کتنا پڑھیں گے شاہ آنوار صاحب کہتے تھے کہ یہ دونوں شاگیروں سال ابن تعیمیہ ابن قیم علم کے ایسے چوٹی پر ہیں کہ ہم جب دیکھتے ہیں تمہاری ٹوپی کی جاتی ہیں نتنے پڑے آدھیں لیکن وہ جنگولوں میں جاتے ہیں اور دبا پیشانی گورا کرتے ہیں علمی یا رب العالمین ہم کو علم دیجئے فاہم نہیں ہم کو سمجھ دیجئے آج ہم نے کم مانگا ہمارا میں دین تو وہی رہے گا دین میں کوئی تبدیل نہیں ہوتا حضرات میں بہت بار کام ہوتا ہے خرماتے ہیں استقسافر لے معانی جب بار بار قرآن کی تلاوت کرے ہوگئے تو معانی منکشف ہوں گے اللہ ہم سب کو ترکتے ہیں فَإِنَّ الْقَارِ مُتْعَمِّل قَدْ يَنْكَشِفْ لَهُ بِالتَقْرَحَلْ مَالَمْ يَنْكَشِفْ لَهُ اَوْلَ مَا قَرَى سَمْهُ معاش معصilah سَرْحَمتُ اللَّهِ فرماتے تھے کہ میں ایک لط ficou اور بہتا ہوں تندردددد میںقاراتی ہے معای کیا ہے تحفدن تقربن اکتشافر لے معانی تین چیزوں کے لئے تین چیزوں کے لئے قرآن کا تقرار کرو تاکہ اللہ کا قرب بنھیں معانی کا انکشاف ہو اور تیسے چیزیں تحفظن تاکہ قرآن محفوظ ہو الفاظ پر ہو رہے ہیں سوالوں پڑھیں گے لکھیں گے تو بھی تحفاظت رہے گی تین چیزیں مہاشاہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ میں کہتا ہوں کہ تلہ ززن بے قرآتی ہے اس کی قرآت سے لذت حاصل کرنے لئے پڑھو یہ بھی بہا ہے تین لکھے بہداری نے تلہ ززن بے قرآتی ہے اور یہ حقیق عرض کرتا ہے کہ مدعید اگر یہ لذت کیا جائے کہ تسنونن بے سنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لئے قرآت کرو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تراغ کرتے ہیں یہ حقیق علاقہ ہے حضرت نے فرمائے تدہ ززن اور میں کہتا ہوں تسنونن جو بھی ہے ہی نہیں تسنونن بے سنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ قرآت کرتے تھے قرآت کا حکم ہے تو اگر تم اس نیت سے قرآت کرو گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآت کیا ہے تو قرآت کا سبب علب اور اس نیت کا سبب علب ملے گا سنت کی سببا پہلے دیئے قرآن تم پڑھ رہے ہو اب یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ادنہ پر پڑھ رہے ہو اللہ تعالی ہم سب نوں کو دین حقیقی کے سمجھنے کی طرفی پر ملے گا نہیں سمجھتا کچھ تو محرد کرنے پڑے گا معمولی معمولی مکان بنانا ہے یہ کرنا اس کے لئے سمجھنا پڑھتا ہے جانا ہے بہری جہاں ہمارے نمازہ جانا چاہتا ہے رات یہی تھی سمجھ پائے گا یہ سب سمجھ جائے گا جو کام آتا ہے جو سمجھ میں آئی جاتا ہے اس کام میں بھی عدمی آئے گا اللہ تعالی ہی ہدایت کرے گا اللہ تعالی راستہ کھولے گا اللہ تعالی اپنے قرب کا راستہ خود بتلائے گا اللہ ہم سب کو تفیدے و آخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمی اللہ صلی 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 اللہ ربیش رحلی صدری ویسر لی امری وحلل اغدتا من لسانی یفقه قولی ربیش رحلی صدری ویسر لی امری وحلل اغدتا من لسانی یفقه قولی اللہ امم زید قل رب زیدنی علمہ رب زیدنی علمہ اللہ امم علیہ علمہ معرفت کو برادی خاطر سے قرآن پاک معانی اور مطالب سے ہمارے دماغ کے سب کے رگوں کو کھول دیجئے اور دل کے تمام لریچوں کو کھول دیجئے ہم قرآن کے عاشق ہو جائیں اور قرآن کے قاری ہو جائیں جس سے ہم کو مزید درمزید قرب الہی حاصل ہو اور مجھ سے مشرف ہو ربنا تقبل منہ انکان تصمیر علیم برحمت کیا